بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں درزی آن لائن کی جانب سے ماسٹر قاسم آپ سب کا بھائی جی تو ویورز آج میں آپ کو چکھانے جا رہا ہوں یہ سکرڈ کے نیچے فریل لگانے کا اسام طریقہ ویورز ڈبل فریل ہے یہ آپ سکرڈ یا میکسی وغیرہ کے نیچے لگا کے لمبائی وغیرہ لمبی کر سکتے ہیں بہت انہیں آج کال اس کا بہت رواج ہے بہت زیادہ چلتی ہے یہ تو آج میں آپ کو اس کی کٹنگ اور مکمل سلائز کھاؤں گا اس فریل کو بنانے کے لیے تیرہ گاز آرگنزہ کا کپڑا میں نے استعمال کیا تیرہ گاز کپڑے سے یہ میں نے فریل تیار کیے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہمارا آرگنزہ کا فیبرک یہ اس کا عرض ہے ٹوٹل کپڑا تیرہ گاز میں نے لیا یہ دیکھیں جتنا ہمارا عرض ہے اتنا ہی کپڑا لمبائی میں کٹنگ کر لیں گے یہ کنی کی سائیڈ سے اتنا ہی میں کپڑا کٹنگ کر لوں گا جتنا اس کا عرض ہے فورٹی تھری انچ عرض تھا فورٹی تھری انچ ہی میں کٹنگ کر لوں گا اس کو یعنی کہ ترتالیس انچ عرض تھا ترتالیس انچ لمبائی میں کپڑا کٹنگ کر لوں گا اسی طرح باقی پیس میں کٹنگ کر لوں گا پیس کٹنگ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے میں طرح آپ باقی پیس پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں کھول کے ایک بار آپ کو دکھا دوں اس طرح سے آپ نے کپڑا رکھ کے یہ نشان لگا لینا اکیس سنچ کپڑا میرا ہے اکیس سنچ پر نشان لگا آکے میں اس طرح گول گم آکے کٹنگ کر لوں گا ویورز آپ اپنا ارز کپڑے کا چیک کر لیجے گا اگر کم ہوا تو اسی طرح آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میرا کپڑا اکیس سنچ تھا تو میں نے اسی طرح گول گم آکے اکیس سنچ پر نشان لگا آکے یہ کپڑا کٹنگ کر لوں گا باہر سے یہ کٹنگ ہو گیا اب ادھر سے آپ نے ساڑھے نو انچ پر نشان لگا لینا یہ ہماری بڑی فریل ہے نیچے والی یہ ساڑھے نو انچ پر نشان لگا کے کٹنگ کر لیں گے اس کو یہ ساڑھے نو انچ پر نشان لگا آکے اسی طرح گول گم آکے میں اس کو کٹنگ کر لوں گا یہ کٹنگ ہو گیا ہمارا اب کسی ایک سائیڈ سے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لیا یہ ہماری ایک فریل تیار ہوگی اسی طرح آپ نے چار پانچ کپڑے یہ کٹنگ کر لینے یہ دیکھیں اسی طرح باقی کے کپڑے میں اسی فریل کے اوپر آکے کٹنگ کر لوں گا اس کی چڑھائی ساڑھے نو انچ ہے یہ ہماری بڑی فریل نیچے کی سائیڈ پر آئے گی یہ دیکھیں کٹنگ ہو گئے اب کٹنگ کرنے کے بعد ایک ایک سائیڈ سے اس کو کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں کسی ایک سائیڈ سے کٹنگ کر لیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو جوڑ لگا لیں گے یہ پوری کو جوڑ لگا کے لمبا کر لیں گے یہ اندازاً بارک گاز ہو جائے گی اب چھوٹی فریل کٹنگ کر لیں گے جس طرح ہم نے پہلے کٹنگ کیا سیم اسی طرح ہی اکیس انچ پر نشان لگا کے گول گم آکے میں یہ نشان لگا کے کٹنگ کر لوں گا جس طرح ہم نے پہلا پیس کٹنگ کیا ویسے ہی باہر کی سائیڈ سے ویسے نشان لگا لیں گے ویسے نشان لگا کے یہ کٹنگ کر لیں گے اکیس انچ پہ نشان لگا کے یہ میں نے کٹنگ کر لیا اب ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا کے اندر کی سائیڈ پہ یہ کٹنگ کر لیں گے یہ ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا کے یہ بھی میں کٹنگ کر لوں گا یہ ہماری چھوٹی فریل ہے جو اوپر کی سائیڈ پہ آئے گی اس کو بھی سیم اسی طرح ہی ایک سائیڈ سے کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری چھوٹی سائیڈ ہے جو اوپر آئے گی اسی طرح اس کے جو باقی پیس ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ کٹنگ کر لیجئے گا یہ دیکھیں دونوں ہمارے پیس کٹنگ ہو گئے یہ جوڑ لگا لیے میں نے اب یہ ہماری بڑی سائیڈ یہ باہر کی سائیڈ سے پیکو کروا لیں گے اسی طرح یہ چھوٹی سائیڈ ہماری اوپر آئے گی چھوٹی سائیڈ کے بھی باہر کی سائیڈ سے پیکو کروا لیں گے یہ دونوں باہر کی سائیڈ سے پیکو ہو جائیں گی اور اندر کی سائیڈ جو ہے کاما والی اس سائیڈ پہ سلائی لگا کے پھر پلیٹ ڈال لیں گے یہ پیکو کر لیں گے ویورز پیکو کرتے سمیں میں نے پلاسکٹ کی تار ڈال کے پیکو کروائیے یہ دیکھیں یہ پیکو ہو گئی ہماری یہ ہماری بڑی سائیڈ یہ ہماری چھوٹی سائیڈ ویورز اندازن بارہ گاز ہماری چھوٹی سائیڈ ہے بارہ گاز ہی بڑی سائیڈ ہے یہ اس طرح آ کے یہ پوری کو سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح پوری فریل کو سلائی لگا لیں گے سلائی لگا کے بعد میں اس طرح سے پلیڈ ڈالیں گے یہ سلائی لگا لیں گے ویورز یہ میں ڈبل فریل بنا رہا ہوں اسی طرح آپ تیسری فریل یا چوتھی فریل بھی اسی طرح بنا سکتے ہیں ویورز اندازن تیرہ گاز کپڑا استعمال کیا میں نے اس فریل کے لیے ایک فریل کی جو لمبائی ہے اندازن بارہ گاز ہے سلائی لگانے کے بعد پوری فریل کو پلیڈ ڈال لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے پوری فریل کو پلیڈ ڈال لیں ویورز جو میری بہنیں چینل پر نہیں ہیں ان سے ایک گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گینٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہماری فریل اس طرح سے آپ نے پوری فریل تیار کر لیں یہ ہماری مکمل فریل تیار ہو گئی اب اس کو سکرٹ یا میکسی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں گے یہ میرا سکرٹ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جو سکرٹ کی نیچے والی لائننگ ہے اس کے ساتھ میں اس کو اٹیچ کر لوں گا یہ دیکھیں یہ لائننگ کے ساتھ میں اس طرح سے اٹیچ کر لوں گا فریل ہماری مکمل باہر شو ہو گی لائننگ اور سکرٹ کی لمبائی ایک جیسی ہے لیجیے ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اور اپنا اس چینل کا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ